ہلو مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں بناوں گی آپ سب کے لیے ڈاکٹر اٹیکر کے دلیشیس آنگ یمی مفنز جب آپ اس کو ایک بار ٹرائے کریں گے تو آپ ان مفنز کو بار بار ٹرائے کریں گے اتنے سوفٹ اور اتنے یمی بنتے ہیں کہ اس کو بنانے کے بعد کسی اور مفنز بنانے کا دل کرتا ہی نہیں ہے یہ اتنے اچھے اور بیسٹ مفنز ہیں اور ان کے سارے چو چیزیں ہیں مفنز کوخن بنانے کی اوپر ڈیزائننگ کرنے کی وہ بیسٹ ہیں تو چلے ہم بناتے ہیں مفنز تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے ان کا ایک ڈبا جس کے اندر ٹویلف مفنز بنتے ہیں اور اس کے اوپر سب کچھ لکھا وہ ہے کہ آپ نے کتنا کتنا کیا ڈالنا ہے صرف میں اس کے اندر انڈا ایک زیادہ ڈالتی ہوں کیونکہ انڈا جو اتنا زیادہ ہو اتنے مفنز صوف بنتے ہیں تو یہ اس کے اندر ہے یہ ہے اس کے اندر بک مشوں یعنی کہ اس کے اندر جو بیکنگ پاوڈر پاوڈر سب کچھ اس کے اندر انہوں نے مکس کیا ہے ساتھ میں ہے چھوٹے چھوٹے چوکلیٹس کے پیس جو چوکلیٹس ہے چھوٹی چاپ ہوئی جو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کو بنانا ہے بہت آسان اس کے اندر لکھا ہوئے ہیں دو انڈے اور میں نے لیے ہیں تین انڈے اور یہ ساتھ اس کے جو بارہ ہوتے ہیں ٹویلف مفنز بنانے کے لیے ہیں وہ ہم نے اس کے ساتھ لیے ہیں اور یہاں پہ میں نے لیا ہے ون سیونٹی بٹر یعنی کہ مکھن اور اس کے اندر میں کنڈینس ملش ڈالوں گی جو سوڑا گاڑا دودھ ہوتا ہے تاکہ بہت ہی زیادہ مزیدار بنے تو چلے ہم بناتے ہیں سب سے پہلے میں تین انڈے توڑ کے اس کے اندر ڈال دوں گی اور میں کوئی اس کی وائچ اور یلو الگ لگ نہیں کروں گی کٹھا ہی اس کو تقریباً چھ سے سات میٹ بیٹ کروں گی تاکہ اس کی اچھے طریقے سے جھاگ بن جائے کیونکہ جب بھی انڈے کی صحیح طریقے سے جھاگ بنتی ہے تو جو مفنز کیک آپ کچھ بھی بنا رہے ہیں وہ بہت زیادہ سوفٹ بنتا ہے اور بہت مزیدار بنتا ہے ابھی آپ تھوڑی در میں دیکھئے گا کہ کتنی اس کی اچھی کریمی تیکسٹر سب بن گیا ہے کتنا کریمی انڈا بن گیا ہے کیونکہ میں نے اس کا جو وائٹ اور یلو ہے وہ کٹھا ہی کیا ہے تو یہ دیکھیں کتنا کریمی بن گیا ہے میں ابھی آپ کو چمچے کے مدد سے اٹھا کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا ابھی میں نے صرف انڈے کو بیٹ کیا ہے تو اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی بٹر یعنی کہ مکھن اور دودھ جو اس کے اوپر لکھا ہوئے باقی سب کچھ آپ نے اتنا ہی ڈالنا ہے صرف میں نے ان کے اوپر آئل لکھا ہوا تھا اور میں بٹر ڈال رہی ہوں کیونکہ میں آئل نہیں ڈالتی بٹر ڈالتی ہوں اس کے اندر اور میں کنڈنس مش ڈالتی ہوں یعنی کہ گاڑا دودھ تو اب یہ جو ہے اس کے اندر بک مش ہوں گی میں سارا اس کے اندر ڈال دوں گی اس کے اندر بیکنگ پاوڈر شوگر اور آٹا سب کچھ اس کے اندر مکس کیا ہوتا ہے میں اس کو اس کی مدد سے کٹھا کر لوں گی تاکہ جو پاوڈر ہے وہ اندر مکس ہو جائے اور اب تقریبا ہم نے اس کو 5 منٹ تک اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی جو گھلتیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ نہ رہ جائیں جب یہ اچھے طریقے سے سمودھ سا پیسٹ بن جائے گا تو پھر ہم اس کو ڈالیں گے اپنی ٹرے کے اندر تو یہ دیکھیں آپ کتنا سمودھ سا پیسٹ بن گیا ہے تو اب جو مفنس ٹری ہے میں اس کے اندر یہ جو ہے مفنس کپ کے جو ہم اس کے اندر لگا دوں گی سارے کیونکہ مفن ٹری آپ کے پاس ہو تو آپ کے مفنس بہت اچھے خوبصورت بنتے ہیں ادھر ادھر پھیلتے نہیں ہیں تو میں اس سب کو پہلے ون ون سپون ڈالوں گی تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر ڈالوں گی اور اس طریقے سے میں سارا اس کے اندر ڈال دوں گی بس یہ اتنا کرنا ہے کہ مجھے سب میں برابر ڈالنا ہے کسی میں زیادہ یا کم نہیں ڈالنا اگر فر ایکزمپل ہو بھی چاہتا ہے تو آپ چھوٹی تی سپون کی مدد سے اس کو آگے بیچے کر سکتے ہیں یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے تو یہ دیکھیں میں نے اب اس کے اندر ڈال دیا ہے اب جو اس کے اندر یہ ہیں چوکلیٹ چپس تو اس کو میں ڈالوں گی اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ آپ اس کے اندر ڈال کے مکس کر لیں لیکن میں نے اس کے اندر سے مکس نہیں کیا کیونکہ وہ پھر ڈالنے تھوڑے مشکل ہو جاتے ہیں اس کے اندر تو میں آپ اس کے اوپر ڈالوں گی اور پھر آپ کو ٹوٹ پک ٹوٹ پک کی مدد سے میں اس کو مکس کر لوں گی اور پھر اوپر اس کے اور تھوڑے سے ڈال دوں گی ابھی میں آپ وہ طریقہ سکھا دیتی ہوں آپ یقین کریں اتنے مزیداری بنتے کیونکہ میرے بچوں کی برت ڈے ہے یعنی کہ گبست تھاگ ہے اور کنڈر گارڈن میں صبح ہم نے کوخن اور موفنز دینے ہیں تو میں نے کہا چلیں میں بنا رہی ہوں تو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتی ہوں کیونکہ گھر میں اپنے طریقے سے تو ہر کوئی بناتا ہے لیکن آپ جب ان کے طریقے سے ان کے طریقے کو فالو کریں گے ان کا باکس لے کر بنائیں گے تو آپ کے اتنے مزیدار بنیں گے کہ پھر آپ ہر چیز کو بھول جائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے توٹ پک کی مدد سے مکس کر لیے ہیں اب باقی میں اس کے اوپر ڈال دوں گی بچوں کو تو خیر چوکلیٹس ویسا ہی بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے تیار اور اب میں ساتھ میں کیک بھی بنا رہی ہوں لیکن کیک کی جو ریسپی ہے وہ میں آپ کو سیکنڈ ویڈیو میں دوں گی لیکن میں اوپر یعنی کہ میں آپ کو دکھا دوں کہ اب کیک کا ٹیمپریچر اور اس کا ٹیمپریچر اب ہم نے دونوں کو مطبع رکھنا ہے صحیح کر کے اب کیک کا جو ٹیمپریچر اور اس کا دونوں ملا کر پھر ہم نے رکھے ہیں تقریبا یہ دیکھیں میں نے رکھا ہے ون سکسٹی ٹو ون سیونٹی اور اوملوفٹ اور یہ دیکھیں ہمارے ہو گئے ہیں مفنز تیار اوپر اگر ٹائم جتنا بھی لکھا وہ ہو لیکن آپ نے اسے فائیو منٹس پہلے ہی نکال کر چیک کر لینے ہیں تاکہ مفنز خراب نہیں ہوں تو دیکھیں کتنے خوبصورت مفنز بن گئے ہیں اب میں ان کے تھنڈے ہونے کا کروں گی انتظار اس کے بعد کروں گی اس کو ڈیکوریٹ تو چلیں یہ ہو گئے ہیں تھنڈے اور اب یہ بھی میرے پاس اسی ہی کمپنی کا ہے اور اس سے آپ اوپر ڈیکوریشن کر سکتے ہیں اور یہ بہت اچھی ڈیکوریشن ہوتی ہے اس کے اندر بلو گرین یلو اینڈ ریڈ یہ ساری پینسل سیں یہ وائٹ پینسل میں نے الگ سے لی ہے بس مجھے شوق ہے تھوڑی ڈیزائننگ کرنے کا تو میں نے کہا چلیں اور کچھ مفنز میں نے نکال کے سائیڈ پہ رکھتی ہیں کچھ کی اوپر میں ڈیزائننگ کروں گی کیونکہ کنڈر گارڈن میں جب ہم دیتے ہیں چھوٹے بچوں کو تو آپ اس کے اوپر زانے یا کریم وغیرہ نہیں لگا سکتے تو اس لیے میں ڈیکوریشن سے پہلے اوپر لگانے کے لیے اس کا استعمال کر رہی ہوں تاکہ یہ اوپر ڈرائی ہو جائے گی تو بچوں کے ہاتھ گندے نہیں ہوں گے اگر میں اس کے اوپر کریم کا استعمال کروں گی تو اس کا یہ نقصان ہوگا کہ بچوں کے ہاتھ گندے ہوں گے اور کنڈر گارڈن میں یہ جیس علاو نہیں ہے تو میں تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر یہ کریم لگا رہی ہوں یہ جو ٹیوب ہے اس کو لگا رہی ہوں کیونکہ یہ بعد میں سوک چاہتی ہے گم کی طرح تو یہ دیکھیں اس کو اوپر لگا کے اس کے بعد میں نے یہ جو رکھے ہوئی ہیں یہ جو شگر کی چھوٹی چھوٹی بالز بنی ہوئی ہیں تو اس کے اوپر میں لگاتی چاہ رہی ہوں اس تھوڑی ووتی ڈیکوریشن ہے تاکہ بچوں کی جو برث دے ہے وہ وہاں پہ جب لے کے جائیں یہ چیز تو اچھی لگے تو بس اس طریقے سے ہے اب میں کیا کروں گی کہ یہ اوپر میں نے پھول بنا دیا ہے اب اس کے میچے میں بناوں گی تہنی اور ساتھ میں ایک چھوٹی سا پتہ بنا دوں گی چھوٹی چھوٹی سی ڈیکوریشن ہو جائے گی کیونکہ ہمیشہ چیز وہی اٹریکٹیو اور خوبصورت لگتی ہے جس کے اوپر تھوڑی ڈیکوریشن ہوئی ہو سادھی چیزوں کو ویسے بھی لوگ اتنا پسند نہیں کرتے تو یہ دیکھیں چھوٹی سا ایک پھول بن گیا ہے تو ماشاءاللہ میرے ٹوینگز ہیں دو بیٹے ہیں اور اب وہ ماشاءاللہ تین سال کے ہوگے ہیں تو آخر ان کی برستے تو پہلے تھی لیکن کرونا کی وجہ سے پہلے سلیبریٹ نہیں ہو سکی دی گنڈر گارڈن میں تو اب وہاں پہ ہم بنا کے دے رہے ہیں تو میں نے کہا چلیں بچے خوش ہو جائیں گے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو مافنز اچھے لگے ہوں گے اگر اچھے لگے ہوں تو پلیز لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور چھیر بھی کیجئے گا اور آپ اس کمپنی کے مافنز ضرور ٹرائی کیجئے گا مافنز کوخن سب کچھ اس کمپنی کا بیسٹ ہے پیچسا بھی آپ اس کمپنی کا ٹرائی کر سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھا ہے تو یہ دیکھیں میں نے تھوڑے پھول بنا لیے ہیں کلر چینج کر کے آپ یہ اپنے بچوں کو ضرور بنا کے دیجئے گا بچوں کو بہت پسند آئیں گے اور آپ کے بچے ہو جائیں گے خش اور دوسری طرف میں آپ کو اپنا کوخن یعنی کی اپنا کیک بھی دکھا دیتی ہوں تو یہ ہے کیک اس کے سائٹس پہ میں نے لگائی ہیں ایموجز لگائی ہیں درمیان میں میں نے تھوڑا سا یہی جو شوگر کے بالز سے وہ لگائی ہیں تو تھوڑی سی سیٹنگ ہو گئی ہے اچھا طریقے سے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں ہمیں بچوں کی خوشیوں کو سیلیبریٹ ضرور کرنا چاہیے اس سے بچے کی حنصلہ افضائی ہوتی ہے اور اگر ہم یہی کہیں کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے کرونا ہے یہ ہے وہ ہے تو اس طرح جو بچہ ہوتا ہے اس کو ان سب چیزوں کا نہیں پتا بچوں کو نہیں پتا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں کون سے حالات چل رہے ہیں بچے کو تو وہی اچھا لگتا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے خدا حافظ